جنوبی پنجاب میں گرانٹ آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آرمی چیف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں بڑا فیصلہ کیا گیا جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اس سے پہلے کیپٹن لٹائر احمد مبین کے گھر تشریف لائے ان سے اظہار تازیت کیا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں گرانٹ آپریشن کیا جائے گا مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے درے نیاب سے درے نیاب بتائیے گا جی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اس طور پر لہور پہنچے اور لہور پہنچے انہوں نے کور ہیڈکوارٹر سب سے پہلے بلا کسی تاغیر کے اجلاس لیا اور عالی نوائیت کے اجلاس تھا جنرل لیفٹنی رنس سادی کلی کورپنڈر لہور نے ان کو تمام درے نوید حیات خان موجود تھے دونوں جیو سیز موجود تھے اس کے علاوہ حساس اداروں کے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سبراہن موجود تھے اس اجلاس میں ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو رنجرز کا بڑا آپریشن تھا یہ حساس اداروں کا آپریشن تھا وہ پنجاب میں جنوبی پنجاب سے شروع کیا جائے گا اور نام بتل کر کام کرنے والی کل ادم تنظیموں کو ٹارگٹ کیا جائے گا نہ صرف ٹارگٹ کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ سا یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سے آپریشن سے قبل حساس ادارے قومت پنجاب کو اعتماد ملیں گے اور تمام لاؤ انپورٹس میں جنسیز جو ہیں وہ حساس اداروں کو مکمل سپورٹ اور معاملت کریں گی یہ فیصلے آرمی چیف نے کر لیا اور یہ جلاس پنتالیس منٹ میں بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہا ہے اچھا دورے نایو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں گرینڈ آپریشن کیا جائے گا یہ آپریشن شروع کب سے ہوگا اور اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نام بدل کر کام کرنے والی جو کل ادم تنظیمیں ہیں ان کی شامت آ گئی ہے جی بلکل یہ بہت دیر سے ایک مطالبہ بھی تھا ایک لائن فورس انچینسیز کا اور اس حوالے سے بڑی بات کی جاتی تھی کہ کبھی رینجز کا آپریشن کی بات کی جاتی تھی کبھی حساس اداروں کا آپریشن کی بات کی جاتی تھی اور جنوبی پنجاب میں مخصوص علاقوں کو ٹارگٹ پہ ہارٹ سپورٹ ڈیکلیئر کیا گیا تھا اب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور حساس ادارے مکمل اس میں کامبنگ آپریشن مکمل سپورٹ کے ساتھ کریں گے اور اس حوالے سے ہمارے ذرائع نے تفصیح کی ہے کہ چیف آف آرمی سارف جنرل کمل جویت باجوا نے تمام حساس داروں کے سر براہن کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ تمام طرح آپریشن سارف کرنے سے پہلے کامبنگ آپریشن سے پہلے حکومت پنجاب کو اعتماد ملیں گے اور تمام لائن فورسمنٹ جنسیز وہ سپورٹ کریں گی اور اب بلکل یہ بات کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند روز میں اس کا ریزرٹ نکلنے شروع ہو جائیں کہ تمام طرح تیاریوں کے لئے گرین سیگنل جو ہے وہ لائن فورسمنٹ جنسیز اور حساس اداروں کو آج آرمی چیف کے پنتالیس منٹ طویل اجلاس میں دے دیا گیا جی اچھا دورین آپ یہ بھی بتائے گا کافی دیر سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ جنوبی پنجاب میں آپریشن بھی کیا جائے اب فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کا جو پرابر پلان ہے وہ کب تک تشکیل دے دیا جائے گا جی بالکل آج سے تمام طرح جو بنیادی ورکنگ ہے وہ حساس اداروں کی جانب سے اور لائن فورسمنٹ ایجنسی کی جانب سے مکمل کی جا چکی تھی صرف گرین سیگنل ملنے کا انتظار تھا اپس ڈیپلائیمنٹ اور آپریشن کی مکمل طرح تمام طرح تیاریاں اور اس کا وقت جو ہے وہ خفیہ طور پر رکھا جا رہا ہے اور اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا یہ بھی جلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے تاہم جو کارڈینیشن ہوگی حکومت پنجاب سے وزریعالہ پنجاب سے اور دیگر جو پنجاب پولیس کے سربراہن ہیں اور رینجرز کی جو سربراہن ہیں ان سے وہ کارڈینیشن کی جائے گی ان کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اس کے بعد حساس ادارے مکمل طور پر جنوبی پنجاب سے شروع ہو کر ممکنہ طور پر پنجاب کے دیگر شہروں بھی اس کا دائرہ کر بڑھائیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کا بتانا ہے کہ ابھی نہیں بتایا جارہا ڈسکلوز نہیں کیا جارہا ہے کہ آپریشن کب شروع ہوگا لیکن پھر بھی کیا کب تک ایکسپیکٹڈ ہے دورے نایہ کہ آپریشن شروع ہو جائے گا اور آرمی چیف خود دیکھیں گے اس آپریشن کو جی بالکل آج جو ان کے آنے کا مقصد تھا سب سے پہلے انہوں نے لاہور لینڈ کرتے ہی اس آپریشن کے حوالے سے اجلاس دیا اور پہلے سب سے پہلے ان کو چیرنگ کروس سانیہ پر بریفن دی گئی جو بھی پلان بھی پیار کیا گیا تھا ساتھ ساروں کے جانب سے کہ اب اس کو کانٹر کرنے کے لیے یا ایک جواب دینے کے لیے کیا لائے عمل ہوگا اس پہ بھی ساری بات کی گئی اور بہت امید کی جارہی ہے اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر اس آپریشن کے نتائج ٹھیک ہے دورے نایہ